اسلام ویکم سٹوڈنٹس سیکنڈیر کیمسٹری چپٹر سکسٹین کا یہ لیکچر نمبر فائیو جس میں میں نے سائیکلوالکینز کے نومنکی لیکچر کو ڈسکس کرتا سٹوڈنٹس سائیکلوالکینز جو ہیں یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان کے سائٹ گروپ ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر یہ تین کاربن کے ساتھ ایک سائیکلوالکین میں نے ڈراغ کیا ہے اسی طرح سے یہی تین کاربن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سائیکلوالکین تو ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں کوئی گروپ لگا دیتا ہوں کسی ایک جگہ پہ لائک سی ایہ تری ٹاپ پہ لگا دیا تو سٹوڈنٹس یہاں پہ چکے سائٹ گروپ یہ سبسٹیوٹ موجود ہے تو یہ سبسٹیوٹڈ سائیکلوالکین کرائے گا اور یہاں پہ کوئی سائٹ گروپ یا برانچ نہیں ہے تو یہ نون سبسٹیوٹڈ سائیکلوالکین کرائے گا نومن کلیچر آف سائیکلوالکین میں ہم بات شروع کرتے ہیں نون سبسٹیوٹڈ سائیکلوالکین سٹوڈنٹ جو نون سبسٹیوٹڈ سائیکلوالکین ہیں جیسے بتایا کہ سائٹ گروپ یا برانچ نہیں ہوتی ہے اور آئیوپک سسٹم میں سائیکلوالکین جو نون سبسٹیوٹڈ ہیں ان کو اگر ہم نیم کریں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایک رنگ ہے یا ایک سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ رنگ موجود ہیں تو سٹوڈنٹ اگر ایک رنگ موجود ہے تو اس کو نیم کرنا آسان ہے اور دو یا دو سے زیادہ رنگ کے ساتھ جو سائیکلوالکین ہے وہ ہمارے کرکلم کا حصہ نہیں ہے تو ہم سنگل رنگ کے ساتھ ہی جو سائیکلوالکین ہیں ان کے نومن کلیچر کو دیکھیں گے تو ایک رنگ ہے اور نون سبسٹیوٹڈ وہ سائیکلوالکین ہے تو اس کو نیم کیسے کرنا سٹوڈنٹ سب سے پہلے ورڈ سائیکلو آ جائے گا پریفکس اور آگے جو پیرٹ الکین کا نام بنتا ہے وہ لکھ لیا جائے گا آپ فرض کرتے ہیں کہ اگر وہ سائیکلوالکین نہ ہو وہ نارمل الکین ہو یعنی سٹریٹ چین کے ساتھ اگر اس میں پانچ کاربن ہو یا تین کاربن ہو یا چار ہو تو الکین کا نام کیا بنے گا مثال کو طور پر سائیکلوالکین میں ٹوٹل تین کاربن ہے تو تین کاربن کے ساتھ الکین کا نام کیا بننا چاہیے تین کاربن کے ساتھ اس کا نام پروپین بننا چاہیے نا تو وہ parent الکین کا نام آ جائے گا پروپین اور پیچھے وار جو ہے وہ سائیکلو لگ جائے گا تو فل نم ہو جائے گا سائیکلو پروپین جیسا کہ آپ ان ایگزمپلز میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چار کاربن کے ساتھ ہے سائیکلو بیوٹین پانچ کاربن کے ساتھ تو سائیکلو پینٹین اور چین کاربن کے ساتھ تو سائیکلو اگزین اور اسی طرح سے تین کاربن کے ساتھ اگر وہ تو سائیکلو پروپین جیسے آپ کو بتایا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو نان سبسٹیٹیوٹڈ سائکلو الکین ہے اس میں ہر جو کونہ ہے کارنر ہے وہ کاربن کو ریپرزنٹ کر رہا ہے جس کے ساتھ دو دو ہارڈوجن لگے ہیں اب یہ جتنی ایکزمپلز آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں سب میں ایسا ہی ہے جتنے بھی کاربن ہے سب کاربن کے ساتھ ساتھ جو ہے دو دو ہارڈوجن لگے ہوئے ہیں تو ہر کارنر جو ہے وہ سی ایچ ٹو گروپ کو ریپرزنٹ کرتا ہے ایک نان سبسٹیٹیوٹڈ سائکلو الکین میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات ہے نان سبسٹیٹیوٹڈ سائکلو الکین میں یہی پہ پورا کنسٹ بتا دیتا ہوں اگر ہم بات کرتے ہیں سبسٹیٹیوٹڈ میں مثال کے طور پر سی ایچ ٹو گروپ جو ہے وہ مجھے یہاں پہ لگانا ہے ٹاپ والے کاربن کے ساتھ یہاں پہ مجھے لگانا ہے تو مجھے اس کو اٹیج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہاں سے جو دو ہارڈوجن ہے ان میں سے ایک ہارڈوجن کم کرنا پڑے گی کیونکہ کاربن جو ہے اس نے چار بانڈ بنانے جو چار اس نے بنا رکھیں پانچوں تو بنایا گا نہیں تو آپ دیکھو دو ہارڈوجن لگے ہوئے ہیں تیسرا بانڈ یہ ہے چوتھا بانڈ یہ ہے تو کاربن نے چار بانڈ بنا رکھیں تو وہ سی ایچ ٹو کو کیسے اٹیچ ہونا دے گا تو ضروری ہے کہ پہلے جو ہے وہ وہاں سے ہارڈوجن ایک جو ہے وہ ریموف کیا جائے ایک آڈوجن وہاں سے ہٹا دیا جائے اور اب ایک بانڈ کی کمی ہوگی ہے تو سائٹ گروپ سی ایچ ٹو اٹیچ ہو سکتا ہے تو سبسٹیوٹڈ جو سائیکلوالکینز ہے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ سائٹ گروپ موجود ہیں اگر ایک سائٹ گروپ ہے تو کاربن کے ساتھ ایک آڈوجن ہوگا سی ایچ کوئی سائٹ گروپ نہیں ہے تو کاربن کے ساتھ جو ہے وہ دو آڈوجن لگے ہوں گے سی ایچ ٹو اور اگر دو سائٹ گروپ ہو جائیں مثلا ایک اور سائٹ گروپ جو ہے مجھے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہو تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ یہاں سے جو دوسرا آڈوجن ہے وہ بھی اٹانا ہوگا کیونکہ سٹوڈنٹس کاربن جو ہے وہ چار بانڈ ہی بناتا ہے تو اگر دو سائٹ گروپ لگانے تو جو اس کے دونوں آڈوجن تھے وہ دونوں آڈوجن یہاں پہ اٹا گئے تھے دو سائٹ گروپ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو اب اس کے ساتھ کوئی ہارڈوجن نہیں ہے جب اس کے ساتھ کوئی ہارڈوجن نہیں ہے تو یہ کاربن کسی تیسرے سائیڈ گروپ کو اٹیچ ہونے کا موقع نہیں دے سکتا ہے تو سائیکلوالکینز میں کسی بھی کاربن کے اوپر آپ میکسیمم دو سائیڈ گروپس جو ہیں وہ اٹیچ کر سکتے ہو اور جب دونوں سائیڈ گروپس اٹیچ ہو جائیں تو وہاں کوئی ہارڈوجن نہیں ہے تو میں نے کہا یہ کنسپٹ آپ کو یہی پہ سمجھا دوں ایم سیکیوز کے والے کے لیے ایم سیکیوز کے لیے یہ ایک امپورنٹ کنسپٹ ہے سٹوڈنٹس اگر غور کریں تو اس میں سے جو سیمپل سائیکلو الکینز ہم کو ہم جیومیٹرک شیپ سے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں لائک سائیکلو بیوٹین کو ہم سکوئر سے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں سائیکلو پینٹین جو ہے یہ پینٹا گون سے اور سائیکلو ایکزون ایکزین جو ہے وہ ایکزا گون سے ریپرزنٹ کیا جا سکتا ہے اگر سائیکلو بیوٹین کی بات کریں تو اس میں سکوئر بن جائے گا اور سکوئر کا ہر کارنر کس کو ریپرزنٹ کرے گا سکوئر کا ہر کارنر جو ہے وہ سی ایچ ٹو گروپ کو ریپرزنٹ کرے گا اسی طرح باقی بھی جو جیومیٹرک شیپ ہے اس میں ہر کارنر کے اوپر سی ایچ ٹو گروپ ہے اور میں وضاعت کر چکا یہ ہر کارنل کے پر CH2 گروپ ہوتا ہے صرف نون سبسٹیوٹٹ میں سبسٹیوٹٹ میں سبسٹیوٹ کے آنے سے ساٹھ گروپ کے آنے سے جو ہے وہ نمبر آف آڈوجن کم ہو جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس جیسے آپ کو کہا کہ سمپل جومیٹرک شیپ سے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں ہر کارنل جو ہے CH2 گروپ کو ریپرزنٹ کرے گا اگر وہ سائیکلوالکین نون سبسٹیوٹٹ ہے تو سٹوڈنٹس یہاں آپ کے لیے میں نونٹس میں کاربن 3 سے لے کے کاربن 10 تک جو سائیکلوالکینز ہیں ان کے مالکلر فامولا اور ان کی جو جو میٹرک شیپ ہے اس کو لے کے تو ایک ٹیبل بنایا ہے لسٹ بنائی ہے اس کو آپ نونٹس سے جو اب یاد کر سکتے ہیں لیکن جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے وہ کاربن نمبر سکس تک ہیں سکس تک آپ کو یہ درا آنے چاہیے ان کے مالکلر فامولا تو آسان ہی ہے لیکن وہ بھی یاد ہونے چاہیے اور جو میٹرک شیپ بھی کاربن سکس تک سائیکلو ایکزین تک بنانا آنے چاہیے اس سے آگے جو ہیں وہ آپ کے کرکلم میں شامل نہیں ہے تو ان کو بھی آپ ویسے پرپیر کرنا چاہیں تو کر سکتا تو یہ اوپر میں آپ کو بتا چکا ہے سائیکلو پرپین سائیکلو بیوٹین سائیکلو پینٹین سائیکلو ایکزین اس میں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ٹرائنگل ہے سکوئر ہے پینٹا گون ہے اور ایکزا گون ہے اسی طرح باقی شیپ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو جو پہلا میمبر ہے اس کا آغاز سی تری ایڈ سکس سے ہو رہا ہے یعنی کاربن نمبر تھری کے ساتھ ہے کاربن نمبر ٹو والا میں نے سائیکلو ہلکین کیوں نہیں بنایا ون والا کیوں نہیں لیا سی ون سی سی ٹو سے کیوں آغاز نہیں لیا اس کے وجہ یہ ہے کہ سی ون کے ساتھ جو ہے وہ سائیکلو ہلکین اگزسٹ نہیں کر سکتا اسی طرح دو کاربن کے ساتھ بھی آپ سائیکلو ہلکین جو ہیں وہ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کو ایک کلوز چین بنانی ہے تو ایک کاربن ہے اس کی چین کس کے ساتھ بنا ہوگا اسی طرح اگر دو کاربن لے لیتے ہیں تو کلوز چین آپ کیسے بنا ہوگا یہ سیدھا سے جوڑ لی ان کو اب کلوز کرنے کے لیے یہ بھی اس کا انڈ اوپن ہے ابھی یہ بھی اس کا انڈ اوپن ہے یہ کلوز تو ہوئی نہیں ہے کلوز کرنے کے لیے کم از کم ہمیں تین کاربن کی ضرورت ہے ایک تیسرا کاربن ہوتا کہ کلوز چین جو بن سکے اس لیے سائکلو آلکینز کا جو پہلا ممبر ہے وہ سائکلو پرپین ہے دو اور ایک کاربن کے ساتھ کوئی سائکلو آلکین اگزسٹ نہیں کرتا ہے بات آگے بڑھاتے ہیں سٹوڈنٹس اور اب ہم دیکھتے ہیں جی سبسٹیوٹر سائکلو آلکینز کا نومنکلیچر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ سائٹ گروپس موجود ہوتے ہیں یہاں پہ لکھا ڈانٹ ہے تو یہ ٹائپنگ سٹے کا یہاں سے اٹھا دیتے ہیں تو سبسٹیوٹر سائکلو آلکینز ہے سائٹ گروپس یا برانچز اور ان کا نام کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح کے پہلے سائٹ گروپ کو نیم کرنا ہے اس کی پوزیشن بتانی ہے پھر اسی طرح سائکلو کی پریفکس آئے گی اور پھر پیرنٹ آلکین کا نیم آئے گا جیسے آپ اس اگزامپلز میں دیکھ سکتے ہو Okay اگر ہم اس کو سیمپل لے تو یہ سائکلو پرپین ہے اس میں ایک سائٹ گروپ لگا ہے میتھائل تو اس لیے اس کا جو نام پڑے گا وہ میتھائل سائکلو پرپین ہوگا پھر اسی طرح سے یہ سائکلو پینٹین ہے سائکلو دیکھیں پھر سائٹ گروپ کو اگر آپ پہلے نیم کرتے ہو تو سائٹ گروپ جو ہے وہ میتھائل ہے تو یہاں پہ آ جائے گا میتھائل سائکلو پینٹین پھر نیکسٹ دیکھیں تو سکس کاربن ایٹمز کے ساتھ سائکلو اگزین ہے اور یہاں پہ بھی سائٹ گروپ میتھائل ہے جہاں اس کا نام ہوگا میتھائل سائکلو اگزین ایک اور چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے نمبر کیوں نہیں شو کیا یعنی یہ یوں ہونے چاہیے تھا کہ ون میتھائل یہ بھی ون میتھائل یہ بھی ون میتھائل سائکلو اگزین ون میتھائل سائکلو پینٹین ون میتھائل سائیکلو پروپین ایسا کچھ ہونے چاہیے تھا تو ون کیوں نہیں ساتھ لگایا اس کی وجہ کہ ایک ہی سائٹ گروپ ہے اور جب ایک ہی سائٹ گروپ ہو تو پھر اس وقت آپ چاہو تو ساتھ ون لکھ دو اور چاہو تو اٹھا دو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ رول ہم نے سیمپل جو ہلکینز کی نیمگ ہے نومن کلیچر ہے اس میں بھی سیکھا تھا اگر دو جو ہے سائٹ گروپ موجود ہوں سیم ہو یا ڈیفرنٹ ہو تو اس وقت سائٹ گروپ کی جو سبسٹیچوئنٹ ہے اس کو نمبر کرنا ہے اس کی پوزیشن بھی بتانی ہے کہ وہ کس پوزیشن کے اوپر ہے اس کے لیے نمبر کرنا ہے نمبر اس طرف سے کرنا ہے کہ جب آپ نمبر کریں تو جو سم ہے وہ منیمم ہونا چاہیے سم منیمم ہونا چاہیے اس کو ذرا اس فگر میں ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہ سائیکلو ایکزین ہے اور یہاں دوسری طرف بھی سائیکلو ایکزین اس کی نمبر کرنی ہے تو آپ کو نمبر کرنی کیسے وقت کہ أسٹی اس کی نمبر کرنی ہے اگر اس کو کوئی موائز نبر کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ کوئی сыن مبر ہے اگر اس کو کوئی موائز نرور کرتے ہیں تو پہلے کاربن کے اوپر میں مل رہا ہے دوسرے کاربن پر سائٹ گروپ مل رہا ہے اور ا Carbon پر ملے گا اور پیش کے کاربن پرiony سائٹ گروپ ملے گا تو اب ان کو چیک کر لیں کہ سم سے من الآوم کرنی ہے یا 1 plus 6 کا سم 7 آیا تو lowest sum کدھر سے آپ کو ملا ہے lowest sum جس طرف سے آپ کو ملا ہے وہی pattern آپ نمبرین کا فالو کریں گے تو اس لیے اس کا جو نام بنے گا وہ 1 2 ڈائی میتھائل سائیکلو ایکزین بنے گا 1 2 ڈائی میتھائل سائیکلو ایکزین اس کا کیوں نام ہے کیونکہ میتھائل جو ہے وہ کاربن نمبر 1 پہ بھی ہے اور کاربن نمبر 2 پہ بھی ہے تو دو میتھائل ہوئے تو اس لیے 1 بھی آیا پھر 2 بھی آیا دو نمبرز کو آپ کاما سے separate کرتے ہو تو 1 2 کتنے میتھائل ہوگے دو میتھائل ہوگے اس لیے دائی آیا میتھائل ہیں تو 1 2 ڈائی میتھائل پھر نمبر کو آپ لیٹر سے الگ کرتے ہو ایک ڈائیش لائن سے ایک ہارفن سے یہ رولز آپ نے الکینز میں بھی پڑے تھے تو 1 2 ڈائی میتھائل سائیکلو ہیکزینز یہاں پہ ہوگا سٹوڈنٹس اگر دو یا دو سے زیادہ سائیڈ گروپس ہوں تو اگین ان کی پوزیشن ان کا نمبر جو ہے وہ آپ شو کرتے ہو پریفکسز ڈائی اور ٹرائی وغیرہ سے اور جب الفہبیٹک آرڈر آپ ڈیٹرمن کرتے ہو تو الفہبیٹک آرڈر ڈیٹرمن کرنے کے لیے جو ڈائی اور ٹرائی وغیرہ ہے ان کو ہم دیکھیں گے ڈائی ٹرائی ٹیٹرا جو پریفکسز ہیں یہ الفہبیٹک آرڈر کو تو افیکٹ نہیں کرتی ہیں لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ سیم گروپ اگر موجود ہو تو اس کی جو ٹوٹل جو اس کا نمبر ہے اس کو پریفکس ڈائی ٹرائی یا ٹیٹرا سے شو کرتے ہیں جو بھی بند ہے یہاں پھر جیسے آپ نے دیکھا چونکہ دو میتھائل تھے تو ڈائی میتھائل سائکلو ایکزین ہوا اب سٹوڈنٹس اوپر ہم نے دیکھا یہ جو ڈائی میتھائل سائکلو ایکزین اس میں چونکہ سائٹ گروپ ہے ہی میتھائل ایک ہی جیسے دو سائٹ گروپ ہیں لہٰذا کسی ایک میتھائل سے ہم کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز جو اب نمبرنگ کر کے چیک کر سکتے تھے کہ سم کہاں لویسٹ آ رہا ہے اور کہاں ہائیسٹ آ رہا ہے اور پھر لویسٹ والے جو پیٹرن اس کو فالو کر لیتے لیکن اگر ڈیفرنٹ یہ سائٹ گروپ موجود ہوں تو پھر نمبرنگ کس سے سٹارٹ لینی ہے تو پھر آپ الفابیٹک آرڈر دیکھتے ہو نیمنگ کے لیے بھی اور نمبرنگ کے لیے بھی نمبرنگ جو چین کی وہ بھی الفابیٹک آرڈر میں اور جو نیم ہوگا وہ بھی الفابیٹک آرڈر میں آئے گا یعنی آپ دیکھو گے کہ اے بی سی میں الفابیٹ الفابیٹس میں جو سائٹ گروپ جس کا لیٹر پہلے آتا ہے اسی سے نمبرنگ شروع ہوگی اور پھر وہ جو لویسٹ سائٹ ہے یعنی clockwise نمبرنگ کرنی ہے انٹی clockwise اس کو دیفنیٹلی فالو کیا جائے گا لیکن جو سٹارٹ ہوگا نمبرنگ کا وہ الفابیٹک ہوگا اور جو اس کی سٹوڈنٹس پوزوشن ہوگی اس کے لیے جو نمبرنگ کرنی ہے وہ الفابیٹک آرڈر میں اس کا جو نیم ہے وہ بھی الفابیٹک آرڈر میں جیسے آپ کو بتایا جو پریفکسز ڈائی ٹرائی یا ٹیٹرا وغیرہ ہوتی ہیں یہ الفابیٹک آرڈر ڈیٹرمنٹ کرنے پہ ایفیکٹ نہیں کرتی مثال کی طور پہ ڈائی میتھائل ہے تو اس کو میتھائل کا ایمی اے بی سی میں دیکھیں گے ڈائی کے ڈی کو اگنور کریں گے اس طرح ٹرائی میتھائل ہے تو اس کو میتھائل ہی کنسلر کریں گے الفابیٹک آرڈر ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھو سٹوڈنٹس تو ایک ہی آپ کو ڈائیگرام جو ہے یعنی ایک ہی کمپاؤنڈ جو ہے دو جگہ پہ موجود ہے ایک جگہ اس کی صحیح نمری کی ہے ایک جگہ غلط ہے اگر ہم الفابیٹک آرڈر یا الفابیٹک رول کو دیکھیں تو ایک سائٹ گروپ ہے میتھائل اس کا نام جو ہے وہ ایم سے شروع ہو رہا ہے دوسرا سائٹ گروپ ہے ایتھائل اس کا نام ای سے شروع ہو رہا ہے اے بی سی سے لے کے زی تک دیکھیں تو جو ای ہے ایتھائل کا وہ پہلے آتا ہے اور میتھائل کا جو ایم ہے وہ بعد میں آتا ہے لہٰذا ہمیں جو نامرنگ سٹارٹ کرنی ہے وہ ایتھائل سے شروع کرنی ہے میتھائل سے نہیں کرنی اگر یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ادھر کلاک وائز آتے ہیں تو غلط ہے اور اگر ہم ایتھائل سے شروع کرتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ صحیح ہے کہ اوپر کیوں جا رہا ہے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو ہائیسٹ سم بنے گا جو کہ طریقہ نہیں ہے لویسٹ سم کو فالو کرنا پڑے گا تو ایک تو ہے کہ سٹارٹ ایتھائل سے لیا پھر اوپر کی طرف جانا جس طرف سے لویسٹ سم ملے تو پھر ون ٹو ٹری این سو آن تو اس کا جو نام پڑے گا کاربن نمبر ون کے ایتھائل اور پھر پھر میتھائل ہے تو جو اس کا نام ہوگا سٹوڈنٹس ون ایتھائل ثری میتھائل سائکلو حق زین یہ اس کا آئیو پی نیم ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ نومنکلیچر جو وہ کلیر ہوا ہوگا کوئی 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 کریئے تو کمنٹ سیکشن پوچھئے گا ووڈیو کو لائک کرنے فیلو شیر کرنے اینشل اینشل ووڈیو اینش ٹاپک پڑیں گے تل اللہ حافظ